السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا پیسے یا مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے اللہ پاک ان تین وقتوں میں اس کے ذریعے مانگی گئی ہر چیز اس کو عطا کرتا ہے پیارے دوستو یہ وہ تین وقت ہیں جن میں اللہ ضرور ہر دعا کو قبول فرماتا ہے پیارے دوستو دوسری بات ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر گیارہ دن تک رات کو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی اور اللہ رب العزت کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی اور برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہوئی آپ کے گھر میں نظر آئے گی پیارے دوستو اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ایک شخص حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگو تو فوراں قبول ہو جائے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تین موقع ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کون سے تین لمحے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا نمبر ایک جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے اس وقت مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا نمبر دو جب دل میں اللہ کا ڈر اُبھرنے لگے اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے اور نمبر تین جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت بھی مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے اور یاد رکھنا ان تینوں حالتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے چاہے وہ صفا مروا کے پہاڑ کے برابر سونا چاندی اور ہیرا ہی کیوں نہ ہو پیارے دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ ماندار ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی پیارے دوستو یہ وظیفہ یہ ہے آپ کو گیارہ دن تک اللہ تعالی کا یہ مبارک نام یا رضا کو کہ اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے پیارے دوستو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو سوتے وقت وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد جب آپ بستر پر لٹے تو داہنی کروٹ سنت طریقے پر آپ کو لٹنا ہے فیلیٹرے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رضا کو کو ایک سو ایک مرتبہ گیارہ دن تک پڑنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑنا ہے انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کی گھر میں آئے گی اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ جی ہاں دوستو یہ اللہ پاک کا بہت ہی پاورفل نام ہے یا رضا کو تو آپ لوگ خود بھی اس عمل کو کریں اور اپنے کچھ قریبی دوستوں رشتے داروں کو بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں امید کتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل جنید عالم کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ